جنتہ نے اگر ٹھان لیا ہے ماں نے بھی دعا دے دیا مخمنتری تو کوئی نہیں روکے گا ہم بھی دیں گے ساتھ اس دور ترقی کا بس اتنا فسانہ ہے حق بولنے والوں کا سچ دکھانے والوں کا آپ جیل ٹھکانہ ہے یہ فوجی کا بیٹا ہے اس کے حوصلے کو دنیا کی کوئی طاقت پست کر ہی نہیں سکتے آپ کے مادنم سے سرکار کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے انہیں رہائے کیا جائے اور عدالت سے بھی امید رکھتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ سرکار کا یہ کام ہے بہتر ہے کہ کر لے اس دیش کی جنتہ کی خبر آٹھوں پہر لے اور عرباب سیاست رہیں ہوشیار وگرنا ایسا نہ ہو سرکار کی جنتہ ہی خبر جلدی میرا یہ بھائی باہر نکلے گا ارے حوصلہ جوا رکھتے ہیں مرتبہ آلی شان رکھتے ہیں دل میں ہے منیش بھائیہ کو بھارت اس لیے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں پولیس کو ایف آئی آر کرے اور گرفتار کرے لوگ اسے دوشی مان لے بھائی عدالت کس کام کا ہے پھر عدالت کا جد میں پولیسے کو مان لے کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا پولیس کا کام ہے اگر ایف آئی آر کوئی کرے گا تو اسے گرفتار کرے چاہے وہ سرکار کرے یا کوئی پبلک ایف آئی آر کرے تو تو پولیس نے اپنا کام کیا ہے عدالت جو ہمارے ملک کیا جمہوری ملک کی عدالتیں ہیں چاہے وہ سیویل کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو سپرینگ کوٹ ہو پورا بھروسہ ہے سپرینگ کوٹ کے وکیلوں کو بھی میں سنکا آیا ہوں انہوں نے کہا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے بلکہ تیل کو تار بنایا جا رہا ہے تیل کو تار کیوں بنایا جا رہا ہے یہ کہ سرکار کی جو بھشتہ چاریا اور پول پلیا بہت ساری چیزوں دکھا رہتے ہیں حقیقت کو جاگر اور پبلک جب جانتی ہے کہ اتنا بڑا نخصان ہونے جا رہا ہے تو سرکار کی ہوا اکھرنے کا ڈر سمجھئے یا سرکار کی کرسی ہلنے والی تھی اس لحاظ سے اس طرح سے کی جاتا ہے منیس کا سب کی وجہ سے سرکار کی کرسے ہلنے والی تھی بلکل کیوں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہہ لیا جائے تمیلناڈوں کے معاملے کو اگر آپ بھی میڈیا سے جورے ہوئے ہیں اگر ایک آدمی بھی کوئی کال کرے گا اور اپنی سمسیاں رکھے گا تو لالو جی نے ایک جملے کہہ تھے کیا کہا تھا انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے پردان منطری کی جان کی جتنی اقیمت ہے عام ناغرک کی بھی جان کی تو ایک آدمی بھی کال کرے گا تو منیش بھیجہ نے اس کو یہ کیا اب یہ اعلق بات ہے کہ پھر کئی میڈیا والی جو سپرنٹ میڈیا والیٹونک میڈیا بڑے بڑے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا تو اس کی طرف کچھ نہیں اور یہ بھولا بھولا لال جو بیہار کا اوبرتا ہوا چیرہ ہے اس کو ڈسٹرپ کرنا اور اس کو کام نہ کرنے دینا کہہ لیا جائے یعنی بیہار سرکار جو ہے جان بوچ کے ڈسٹرپ کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں بہی تو میں کہہ رہا ہوں بلکل کہہ رہا ہوں اور پبلک بھی کہہ رہی ہے اگر کچھ غلطی مان لی جائے آپ پولیس کہہ رہی ہے یہ وہ تو آپ کے بعد بھی بھاگ ہے میڈیا کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا میڈیا بھی چوتھا مانا جاتا یہاں کا ہاں اس تم جو ہے تو اس کو اپنا کام کرنا ہے اور یہ سپرنگ کورٹ وغیرہ اس سب کا اعلان ہے کرونا کار وغیرہ میں جو میڈیا نے بڑے بڑے یہ کیا گیا اس پر کچھ نہیں میں ایک جملے آپ کے مادم سے خلی کہہ دے رہا ہوں اکثر کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے سنڈے کہو ہے قانون سب کے لئے برابر ہے قانون مکری کے اس جالے کی طرح ہے جس میں کیرے مکورے تو پھنج جاتے ہیں اور بڑا جانور اسے پھار کر نکل جاتا ہے تو قانون یہ سب کے لئے برابر ہے دنیا کا سب سے براجوب ہے یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ منیش کا سب جو ہیں ایک مکری کے جال کے طرح فضل گئے ہیں ہاں بلکل میں سپرنگ کورٹ کے وکیل کو بھی جو جملے میں بتا رہا ہوں انہوں نے یہی کہا آپ منیش کا سب کو پڑھا پڑھ کے کہا ہے کہ تل کا تار بنایا جا رہا ہے اور میں آپ کے مادم سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اس دور ترقی کا بس اتنا فسانہ ہے اس دور ترقی کا بس اتنا فسانہ ہے حق بولنے والوں کا سچ دکھانے والوں کا آپ جیل ٹھکانا ہے اور آپ اپ یقین مانیے لیکن یہ فوجی کا بیٹا ہے اس کے حوصلے کو دنیا کی کوئی طاقت پست کر ہی نہیں سکتا اس لیے پہلے ان کے فادر جو فوجی یا جتنے ہی فوجی ہے اس پر ایک ربائی لے جائیے کسی کا محتاج نہ رکھ زمانے میں کمی کون سی یار اب تیرے خزانے میں تو عشور دنیا بنانے والے کہ خزانے میں کچھ چیز کمی محبت کئی وجہ سے ہوتی ان کے اندر بے انتہا کمالات عشور نے دیا ہے ان کے کمالات یہ ہے کہ سنگرش اور حوصلہ اتنا زبردست کہ وہ جو حقیقت کو اجاگر کرنا یہ کھول گیا تو میں آپ کے مادم سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہاں مسلحت اندیش بہت ہیں چپ رہتے ہیں اظہار حقیقت نہیں کرتے گنگے نظر آتے ہیں سبھی ظلم کے آگے منیش بھائیہ کی طرح آواز اٹھانے کی جسارت نہیں کرتے منیش بھائیہ ہے کہ حقیقت کو دکھانے میں لگے ہیں کچھ لوگ لیپا پوتی کھلی کرنے میں لگے ہیں تو یہ کون لوگ ہے جو لیپا پوتی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ عدالت سے صاف ستر ہو کر کے آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون ہے پبلک کی زیادہ تعداد ان کے ساتھ ہیں اور ماں نے دعا بھی دے دیا ہے کہ میرا بیٹا مکمنتری نہیں بلکہ پردانمنتری بھی بنے گا تو ہمیں بھی پیڈیو امید ہے کہ ہمارے دیش اور ہمارے بیہار کا یہ لال یہ مٹی جو ہے اسے بہت آگے بڑھائے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منیش کشپ جو ہیں رسس اور بی جے پی کا ایزنٹ ہے آپ لوگ کے سمودائے سے ان لوگ کو سپورٹ نہیں ملتی ہے پھر یہ گاندی میدان میں ایک مولبی صاحب یہاں پہ کھڑا ہو کر منیش کشپ کا گلہ میں فوٹو لٹکا کر اتنے سپورٹ کیسے کر رہے ہیں آپ کے سوالات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی گجرات جب کوریج کرنے گئے تھے منیش بھائیہ تو میں نے دیکھا ہندو مسلم سکسائی سب کا کوریج کر رہے تھے وہ اور جو چنہ ہو رہا تھا ہسموک انڈاز میں تو وہاں ان کی جو بزادہ پڑھیں گے ہلکا پلکا جو کوئی ہوتا ہے تو کچھ لوگ یوں کرتے رہتے ہیں لیکن ایسی ہم جب ان کو صحیح صاحب پڑھئے گا ان کے شنگرسوں کو دیکھئے گا تو یہ نہیں میں آپ کو ہی وہی کر رہا ہوں کہ انجنا اوم کشپ کا بھی جواب نہیں اور منیش بھائیہ کا بھی جواب نہیں جس کو جو کرنا کرتے رہے منیش بھائیہ بھی پوری طریقے سے رہاؤں گے اور صفائی سترائی کے ساتھ میں آخری ربائی میری طرف سے یہ لے جائیے کہ جہاں راہے طلب میں مشکلے ہمرا چلتی ہیں ساتھ ساتھ جہاں راہے طلب میں مشکلے ہمرا چلتی ہیں وہیں سے منیش بھائیہ تیری کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں اور جنہوں نے گر کے اٹھنا اٹھ کے چل دینا نہیں سیکھا وہ قوم خاک میں مل کر کفے افسوس ملتی ہیں میں اس لیے اٹھ کر آؤں ہوں کہ اگر نہیں اٹھوں گا تو عشور خدا مجھے معاف نہیں کرے گا اور میں کسی بھی دھارمی کا الگ چیز ہوتی ہے لیکن ہمارا تعلق انسان سے ہے اور دھرم سے ہے اس لیے آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ کا سمودہ ہے پھلا میں نے ابھی کہا نا کہ میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پہشانی پر عبدالکلام لکھ دینا اور تو ہمیں نفرتوں کی پشتکیں نہ پڑھاؤ کہ ہمیں بھارت میں عبدالکلام ہونا ہے تو یقیناً میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو آپ جب اتنے اختلاف خاص کر کے ہندو مسلم یا کچھ لوگوں نے ہوا اُڑھایا تو اس لیے آپ لوگ کو بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی نہ مجھے شمشان گھاٹ میں رکھنا نہ قبرستان میں ساکہ سمندر میں پھیک دینا مر جانے کے بعد یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے سمودائے والے آپ کو کتنا کوشنگ پتا ہے آپ بتائیں میں بتاؤ کہ میں اشور کا بندہ ہوں اشور کا بندہ ہوں ماں باپ پیدا کرتا ہے اور پھر دنیا میں کس طریقے سے آگے بڑھنا اشور پھر دماغ دل دماغ سب دیتا سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اشور پیدا کرتا ہے آپ کو اپنے ماں باپ اپنے خاندانی کو کام آنے کے لیے نہیں اس وقت ان کی سوچ یہ ہے کہ پڑا بیہار اور بھارت کو کام آؤں اور دھارم جاز سب سے اوپر اٹھ کر کے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اب مذہب نہیں سکھاتا ہے مذہب نہیں سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہندو ستہ ہمارا تو یقینا مظلوم میں آپ کے مادم سے سرکار کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے انہیں رہا کیا جائے اور عدالت سے بھی امید رکھتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ مظلوم کی صدا سے نہ ہل جائے آسمان اتنا کرونا ظلم خدارہ زمین پر تو یقینا جو اگر ہے تو اور جو پدرکار وغیرہ نے کیا ہے اب بڑے بڑے الیکٹونک میڈیا پرنٹ میڈیا ان سے جا کر کہ آپ اور پھر راج کی سرکارے ہوں یا دیش کی سرکارے اگر ہولی ایسا تیوار میں جو ٹرین بھڑ بڑ کے آتے ہیں حالانکہ ہم آپ سب ٹکٹ کٹاتے ہیں غریب لوگ تو اس میں اس طرح کوچ کی آنا بھی ایک لگا کہ سمجھے موت آدھا موت میں آتا ہے سمجھے آپ چلے جائیے سر آپ بتائیں کہ آپ دس گھنٹہ بیس گھنٹہ آپ کھڑے رہیں گے آپ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے غریب چاہے وہ جو بھی کاشکے ہوں اس کے بھوڑ سے تم ستہ پاتے ہو اور ایسے موقع سے جب تہوار ہوتا ہے جو خوشیوں کا ملما ہوتا ہے تم اسپیشل ٹرین فری میں نہیں چلا سکتے راج کی سرکار اکی اندر کی سرکار مل کر کیا بھائی غلط کہہ رہا ہوں کیا غلط کہہ رہے ہیں اکدرم صحیح بول رہے ہیں پرفیکٹ صحیح بول رہے ہیں اکدرم صحیح بائٹ دے رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ راج کی سرکار اکی اندر کی سرکار کو بھی آخری ربائی میری دمدار لے جائیے کہ سرکار کا یہ کام ہے بہتر ہے کہ کر لے اس دیش کی جنتہ کی خبر آٹھوں پہر لے اور عرباب سیاست رہے ہوشیار وگرنا ایسا نہ ہو سرکار کی جنتہ ہی خبر لے تو جنتہ نے اگر ٹھان لیا ہے ماں نے بھی دعا دے دیا مخمنطری تو کوئی نہیں روکے گا ہم بھی دیں گے ساتھ ہاں مانش کے سبقہ مخمنطری بنائیں گے کیوں آپ یہتنی نام ماں جی جی کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اور لوگوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو ہمارا تو یہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ پڑھا لکھا جو گربر کرتا اس کی کھوچ کر کے ریسرچ کر کے نکلتے کیوں گربری کر رہے ہو تو یہ میرا نوجوان ہے جی ہاں اس لئے بینروں کو دیکھیں آئیے سا غریبوں کو یہ وہ جو میں دیکھا ہوں پٹنا گواہ ہے آپ بھی جا کے بینروں دیکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ساتھ دے سکتا ہوں بلکل ہر حال میں ساتھ اچھا اگر رہائی نہیں ہوتی تب تک یہ فوٹل لکے کھڑا رہیں گے بلکل میں جب بھی چاہوں دل سے دعا عشور سے بھی دعا کروں گا اور ہمارا آپ بتائیے کہ ہمارا اور ہم پبلی کا رائٹ ہے کی نہیں کہ آواز اٹھانا حق کی آواز اٹھانا اور امید ہم پوری رکھتے ہیں عطالت ہے اچھا کیا لگتا ہے گاندھی میدان میں آپ منیشک شپ کا تصبیر لیے کھڑے ہیں کہیں کہیں ریاہی کے لیے گوہار لگا رہے ہیں سپورٹ آپ کے طرف سے منیشک شپ کو جاتے ہیں نہیں نہیں بلکل میں پوری امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اجازہ رکھا ہے کہ ایک جگہ آگ لگ رہی تھی بہت بڑی بیلڈنگ میں تو ایک بلٹین پانی لے کے جا رہا تھا لوگ تو لوگوں نے کہا اتنی بڑی بیلڈنگ میں کتنا سرکاری آتا تب کئی گھنٹہ لگتا بجانے میں یہ مولویہ ایک بلٹین لے کے آپ کے دم ساتھ ہے منیشک شپ یہ مثال میں نے دیا کیوں یہ مثال اس سے اچھی مثال کا ہو سکتی ہے بلکل اور دوسری مثال اس سے سمجھ لیجے کہ جگہ آگ لگ رہی تھی تو ایک گرگٹی فوک رہا تھا کہ اور بڑھے تو کچھ لوگ ہوا دیتا نا کہ جیل میں رہے ان کی زندگی تباہ ہو جائے اور چیریہ جو پرندہ دور سے پانی لے کر ایک بند پانی سے کیا ہوگا بس وہی مثال میری مانی سپورٹ کرے آپ لگتار سپورٹ کرتے رہے میں اکیلا ہی کھڑا ہوں جانبی منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے آپ کوئی سوچا تھا کہ مانیش بیجی اتنا کل کن میڈیا میں دیکھ لیے کتنا لوگ کھڑا ہوا ہے یقینا سرکار میں اس سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے موائل پر میں جب تک وہ رہیں گے ہر دن میں اس طریقے سے دعا بھی کروں ہوسلا جوا رکھتے ہیں مرتبہ آلی شان رکھتے ہیں دل میں ہے منیش بھائیہ کو بھارت اس لیے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں مولوی صاحب رائی کیسا لگا جائے بتا دیجئے تب تک لیے آپ کا بہت بہت دنیو جائے ہین بھارت جائے